ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہم نوئی نوٹنگ ہم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ابراہیم کی برث دے سیلیبریشن کی ڈیکیوریشن اور یہ دیکھیں ہی ہم نے بیلونز وغیرہ تو پھلا لیے پھو کر لیے اور اندر سے ہوا بھی ساری ختم ہو گئی ہے یہ جو سپیشلی چھوٹے والے بیلونز یہ بہت ہارڈ تھے پھلانے میں لیکن سارے ہم لوگ نے پھلائیں بس یہ دیکھیں یہ ایسی ہی آڑی ترچی آرچ بنی ایک لیے پلینڈ برث دے نہیں تھی بلکل بھی یہ دو دن پہلے ہی سارا کیا ہے تو جو مجھے ملا جہاں سے ملی میں لے آئی تو یہ دیکھیں اب ساتھ میں ٹیبل سیٹ کر رہی تھی یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے جس دن برڈے تھی اسے ایک دن پہلے کی میں نے کہا یہ جہاں ٹیبل بھی تھوڑا بہت سیٹ کر لیتی ہوں اور ڈیکوریشن وغیرہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو یہ میں کچھ اس کی ہیٹس وغیرہ بچوں بھی لے کے آئی تھی ڈسپوزیبل چھوٹی پلیٹس تھی اور کپس ٹیشو پیپر وغیرہ اور یہ ابراہیم کی کیپس وغیرہ تھے اور یہ دیکھیں جی یہ کچھ ایسی لک آگئی ہے اب جو ہمارے گھر گیسٹ آ رہے تھے میں ان کے پیک کر رہی تھی گفت یہ ان کے ایک بیٹے کی شرٹ تھی اور یہ ان کی بیٹیوں کے لیے گفت وغیرہ تھے تو میں نے کہا چلے میں ابراہیم کو دوں گی کہ وہ ان کو دے دے گا اور تھینکیو گولے گا کہ آپ ہماری برڈے پہ آئے تو یہ دیکھیں میں ان کو بھی ریپ کر رہی تھی یہ ایک ریپ ہو گیا اور یہ پھٹ گی گیا ایک سائٹ سے یہ جو تھی دوسری باب بھی ان کا ان کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو بیٹے کے لیے شرٹ اور بیٹی کے لیے تھا گفت وہ بھی پیک ہو گئے ہیں تو چلیں جی اب کرتے ہیں تیاریاں کھانے پینے کی تو سب سے پہلے میں سویڈیش بنا رہی تھی کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سویڈیش جو ہے نا وہ سب سے پہلے تیار ہو جائے تو کیونکہ تھنڈی بھی ہونی ہوتی ہے لیکن میں تو خیر یہ ایک دن پہلے کر رہی تھی یہ سب رات کے کلپس ہیں تو میں کھیر بنا رہی تھی اس میں میں نے پینک ڈال لیا تھا اور اس کو تقریباً ہلکی آنس میں میں نے تین سے چار گھنٹے پکایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اتنی موٹی بن بن کے اس کے اوپر ملائی کی طے ہیں آئی تھی نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں بہت اچھی بنی تھی یہ یہ دیکھیں ہم نے باولز میں بھی ڈال لی اور پھر یہ گانشنگ بھی کر دیا اور اس کو میں رکھ دوں گی فریج بے اور ساتھ تھی یہ میں ایک پیکٹ پلم چٹنی کا بنا رہی تھی میں ریڈی میٹ ہی لے کے آئی تھی میں نے آہ سموسا چارٹ بنانی تھی تو میں نے کہا کہ لیں اس کے اوپر نہ تھوڑی سی یہ ڈالیں گے تو یہ مزہ کرے گی تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر ہی چینی کا ایک پیکٹ تھا اور کچھ پلم وغیرہ تھے تو یہ اس کو پانی میں ڈال کے تو ایسے میں نے پکا لیا تھا تقریباً فیفٹین سے ٹوینٹی منٹس اور بس سلکی سی یہ گاڑی ہوئی تھی تو میں نے ساتھ ہی اس کو بند کر دیا تھا یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی فائنل لوک اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اب باری آئی تھی چکن لگ کی ایکس لی ہم نے باربیو کرنا تھا تو ہزبن کا پلانٹ چینج ہو گیا کہتے ہیں یہ چکن جو ہے نا اس کو سٹیم کریں گے کیونکہ اید پہ ہم نے بنایا تھا تو بہت ہی اچھا بنا تھا تو اس لیے ہم اس کو سٹیم کر رہے تھے تو یہ میری ہزبن کی سٹیم کرنے کے بعد جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تو ان کو مسائلے میں اس طرح ڈپ کر کے پھر میں اس کو جو ہے نا فریج میں رکھ دوں گی اوور نائٹ یہ دیکھیں یہ پھر نیکسٹے میں نے اس کو جب سٹیمر میں رکھ دیا تھا تو یہ میں نے پھر نیکسٹے کا کلپ جو ہے نا وہ ایڈ کیا تاکہ ایک پروپر ریسپی آپ کو ملے تو یہ دیکھیں جی یہ چامپیں ہیں یہ بھی ہم نے ایک دن پہلے رات کے وقت ہی ان کو سارا مسالہ لگا کے رکھا تھا یہ بھی میرے ہزبن ہی مسالہ لگا رہے تھے اس کو اور یہ دیکھیں سارا مسالے وغیرہ ڈال دیئے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور اس کو بھی ہم اوپن نائٹ رکھ دیں گے اس کے بعد جو باری آئی ہے سیخ کباب کی سیخ کباب کا مسالہ میں تیار کر رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ ساری انگریجنٹس ہے اس میں آج ایک نئی چیز ایڈ کی ہے وہ ڈبل کریم تھوڑی ایڈ کی ہے میں نے کہیں سے دیکھا تھا ریسپی کہ اگر آپ کریم ایڈ کرو تو بڑے لچک دار بنتے اور واقعی ہی وہ لچک دار کباب بھی بنے تھے تو یہ دیکھیں سارا اس کا سیخ کباب کا بھی مسالہ تیار ہوگا تھا اس کو بھی اوور نائٹ رکھیں گے تاکہ نہ مسالے جو ہیں وہ اس میں اچھے طریقے سے رچ بس جائیں تو یہ جی نیکس جس دن برڈے ہیں اس دن کا کلپ ہے یہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے سینڈوچز برسڈے پارٹی کے لیے اس میں میں نے چکن بوائل کر کے شیڈ کر کے ڈالا ہے اور کیابیچ میں نے ڈالیا اس کے اندر پھر تھوڑا سا سال ڈالا اور بلیک پی پر ڈالی پھر مایونیز ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا تھا آپ اس میں کیرٹس بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہیں مزے کی لگتی ہیں اور بچوں کو پیک لنچ میں بھی لے سکتے ہیں یہ سینڈوچز بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بریڈ کے اس طرح کنارے میں نے کٹ کر لیا تھا اور بریڈ کو زیادہ پریس نہیں کرنا ایسا شاید ویڈیو میں لگ رہا ہو کہ میں پریس کر رہی ہوں بہت بہت زیادہ اس کو بریڈ کو آپ نے پریس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اس طرح اس میں جتنی آپ کوانٹیٹی رکھنا چاہتی ہیں میں نے بہت زیادہ آور فیل اس کو نہیں کیا تھا میں نے کہا پھر بچے یہ نہ ہوں کہ کنا کھائیں تھوڑی میں نے مطلب اتنا رکھا تھا کہ اچھا لگے اس میں نا تو یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نا فور پیسز میں کٹ کر لوں گی اگین کہ میں بہت زیادہ اس کو پریس نہیں کر رہی کیونکہ پھر جو وہ بریڈ کی فلفینس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کے میں نے فور پیسز اس طرح کر لیا تھے اور یہ میرے پاس کچھ نہ پڑی ہوئی تھی آہ کوکٹیل سٹیکس پتہ نہیں کوکٹیل سٹیکس کہتے ہیں یا کیا یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ میں لگاتی ہوں آہم ذرا اچھی لوک آئے گی اس کی سینڈویچز کی بھی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے ایک کلر فل سی نا ریسیپی بن جائے گی جھٹ پٹ یہ دیکھیں اور یہ واقعی اتنی اچھی لگی تھی اور سینڈویچز بچوں نے بہت پسند کیے گرین کلر کی چھتریاں اور ریڈ کلر کی سیرور کلر کی بہت پیاری لگ رہی تھی یہ لیکن جو آج مجھے آئیزل نے تنگ کی آئیزل تو اتنا بیچاری رو رہی تھی نہ بتانی اس کو نزلہ زکام لگاوا تھا ہم سب کو یہ ایکسلی تھوڑا تھوڑا لگاوا تھا لیکن رات کے وقت تو بہت برا حال ہو گیا تھا چلنجز کے بعد باری آئی تھی ہمارے دہی بھلوں کی تو یہ بھی میں نے پیکٹ وارا جو مسالے والے دہی بڑے ہوتے ہیں ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور پھر اس کے اوپر میں نے پیاز ڈالے آلو ڈالے ٹومیٹوز وغیرہ ڈالے اور اس طرح یوگر ڈال کے پھر اس کے اوپر ساری جتنی بھی آپ کے پاس دھر میں چٹنیاں وغیرہ پڑی ہونا آپ وہ ڈال دیں بہت ہی مزے کے بندے ہیں میرے پاس ٹومیٹو کیچپ تھی پھر چلی ساس تھی گرین چلی ساس تھی اور اس کے علاوہ ایملی کی چٹنی تو بہت مزے کی لگتی ہے وہ آپ ڈال دیں اور چاٹ مسالہ ڈال دیں بس اور یوگرٹ جب میں نے دہی بھلوں کے اندر ڈالا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال لی تھی اور چینی ڈالنے سے بڑی ڈیفرنٹ لوگ آتی ہے بلکل ویسے بنتے ہیں جب پاکستان میں آپ نے کبھی کھائیں ہوں اپنے شہر میں ہمارے شہر میں جو ہے نا اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا یہ دیکھیں ساری چیزیں میں اس کے اوپر ساری سوسیز وگرہ جو بھی بس گھر میں پڑی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں تو بس آپ کے دہی بڑے مزے سے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تھوڑی سی نا ڈش پی سائیڈ سے ہو گئی خراب لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم اس کو صاف کر لیں گے اب ہر کوئی بندہ پرفیکٹ تو نہیں نہ ہوتا کچھ ہماری طرح کی بھی ہوتے تو یہ دیکھیں ہمارے دہی میں لے بھی ریڈی ہو گئے اور اس کے بعد چنہ چارٹ کی چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لی تھی تو ان کو میں نے سب کو اسمبل کیا اس کے میں کلپس بنانا بھول گئی لیکن میں نے رمضان شریف میں کافی دفعہ بنائی میں اور چنہ چارٹ سب کو بہت پسند آئی تھی یہ چنہ چارٹ بھی ریڈی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے چاکلٹ سٹوبریز بنائی ان میں میں نے نٹیلا جو ہے نا اس کو ملٹ کر کے سٹوبریز اس کے اوپر ڈال لیا تھا اور سٹیکس لکا دی تھی سیلڈ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور گرین چٹلی بہت مزے بھی بنی تھی یہ بھی ریڈی کر کے میں نے رکھ لی اس کے بعد بچوں کو تیار کرنے کی باری آئی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا برڈے بور یہ ریڈی ہو گیا تھا اور بہت ہی خوش تھا کہ آج میری جو ہے نا وہ برڈے ہو رہی ہے اور یہ میری بیٹی بھی ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں نے کہا تھوڑے سے پوسیس دے دو پتہ نہیں کیوں بچوں کو شوق نہیں ہے اتنا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا تو یہ دیکھیں جی یہ میں بھی تیار ہو گئی تھی یہ میں نے عید پہ لیا تھا لیکن پہنا نہیں تھا تو آج میں نے کہا چلے میں یہ والا ریس پہن لیتی ہوں یہ جے ٹارٹ سے لیا تھا اس کا کورتہ بھی اور ٹراؤزر بھی سپریٹ سپریٹ میں نے لیا تھے اور یہ دیکھیں جی آج میں نے لوکٹ بھی پہن لیا یہ اس پہ آیتل کرسی بھی لکھی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ تھی جی میری فائنل لک یہ میرا کورتہ سب کو بہت پسند آیا تھا تو تینکیو سو مچ امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا تو بس ایک ایک سی میں نے نا واضح میں ہلکی ہلکی سی بریس لٹ یا چوڑی وہ پہنی تھی زیادہ نہیں پہنی بس پھر گارڈن میں آیا گارڈن میں بار بی کیو کا سمار ہم نے نکالا ہم نے کہا چلے اب اس کو بھی ریڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے نکال کے رکھ لیا تھا اور ہزبنٹ جو ہے یہ کوئی یہ وغیرہ نکال رہے تھے اور ساری چیزیں چیزیں جو ہے نا وہ نکال کے رکھتے تھے تاکہ گیس کے آنے سے پہلے نا تھوڑا بہت اس کو سیٹ کر لیں یہاں پہ میری آپی بھی آگئی تھی اور بچے بھی آگئے تھے میں نے کہا چلے یہ بھی میں آپ کے ساتھ پیٹ شیئر کرتی ہوں ماشاء اللہ بہت پرانا تعلق ہے ہمارا اور آپ بھی بہت بہت ماشاء اللہ وہ ہے ہی پیاری اور یہ دیکھیں یہ تھا ان کا ڈریس اور میں نے کہا میں آپ کو ان کی چوڑیاں دکھاتی ہوں یہ ان کے کنگن مجھے بہت پسند ہے چوڑیاں بھی بہت پیاری ہیں ان کی گولڈ کی ماشاء اللہ سے خود تو ہے بھی پیاری اور ان کا یہ زیور مجھے بہت پیارا لگتا ہے تو یہ تھی ان کی بیٹیاں ماشاء اللہ بہت پیاری لگرین تھی تینوں لڑکیاں اور اتنا انہوں نے مزا کیا اتنا ان جائے کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ریسنگ تھی سب کی بھائی بھی آگئے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری سورتحال اس کی بابی کیوں کی ابھی کوئلے جو ہے نا وہ جل رہے تھے بھائی سب کوئلے آئیں گے اس کی بہت پیاری لہ رہی ہوتا ہے نا وہ لوگ ہے شاوڑی اسکلید دے کا میں کوئی سب گھن ہے آپ نے پانکے ہوتے بے ہو یا وہ اٹھے آپ انکر کردے ہیں کھانا زاو شاہ ہوں کھانا ایسن مجھے ڈیسون مجھے ہیں مجھے ہیں میں آپ میں آپ گھانے گھانے گھر اسلام علیکم اوہ مائی گوڈنیس یہ جو ہے نا کچھ اوریجنل وائسز بھی رہنے دی میں نے کہا چلیں آپ کو انجوائے کریں مجھے بتائیے گا میری پنجابی کیسی لگی پنجابی میں کوئی بلوگ ہونا چاہیے کہ نہیں بتائیے گا اور یہ ہماری دوسری بھابی بھی آدم کی بھائی آجا چھوز پہن کے باہر پہنے چھوز پہن کے باہر یہ دیکھیں جی بھابی کا فل ڈریس میں آپ کو دکھاؤں ہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہا تھا ان کو پہنا ہوا انہوں نے بھی عید پہ پہنا تھا لیکن نہیں پہن سکی تو آج ماشاءاللہ سے پہن کیا ہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی سب نے بہت انجوائے کیا ابھی جو ہے نا ہو رہا ہے بار بی کیو ریڈی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں تک پہنچیں یہ دیکھیں جی آپ کی کو ہم نے بٹھایا کہ آپ تھوڑے سے سیخ کباب بنائیں سارے ہی لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں بھائی بھی لگے ہوئے تھے اور میں تھوڑا سا ویلوگ بنا رہی تھی بھائی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ ویلوگ بناو اور بھائی تو مجھے بھائی نے پرمیشن دی کہ آپ میرا فیس بھی لے سکتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہاں چلے ٹھیک ہے میں آپ کو ریکارڈ کروں گی پھولی تو یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہم نے چامپے رکھتی تھیں اور ایک سائٹ پہ نہ سیخ کباب رکھتے تھے اور شیخ کباب اتنے اچھے بنے تھے وہ بلکل بھی گرنے رہے تھے جو ریسپی میں نے بنائی بہت ہی اچھے ابھی تک تجا رہے تھے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ساتھ بھائی چلے کھرے تھے بھائی تریف کرو میں بنایا مسالہ سارا بہت اچھے بھائی درہ کھول کے کرو نا ویڈیو چاہاں بہت اچھے بنائے گی آپ نے ماشاہاں مجھے سارے بہت تکلات ہو جتے ہیں اپی آو ٹیسٹ کرو ہاں ہاں اتارو اتارو بھائی یہ بھائی چلو بھائی کھاو چاہاں کھا کے دیکھو بسم اللہ ہاں 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 ہونہ ٹھا ہاں 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 پھانا حریب بڑی عید پہ آپ ہوں گے ادھر کے بھائی پاکستان بڑی عید پہ بڑی عید جولائی جون میں ہوگی ہم جولائی میں جا رہے ہیں ہم سمیرسا بہت اینف ہے نا این ایسی بہت ایک کباب دا ہوں میں فیل بیٹا کھار پڑ چاہیے نا گیا سب ختم ہو جائے گا وہ ختم گیا وہ چندے ہو جائیں گے وہ آخر جائیں گے مرکات کی دیلے ایزن ایزن مرکات کیا ایزن آجا ایزن آجا آجا بابی ہو گئی یہ یہاں پر میں سموسے فرائی کر رہی تھی کیونکہ سموسا چاٹ بنانی تھی اور ساتھ میں گرین ٹی کا کاہوہ تیار ہو رہا تھا کیونکہ اس کے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہم لوگ آج پینک ٹی بنائیں گے موسٹ ہمارا بار بی کیو آخری مراحل پہ پہنچ گیا تھا تو میں نے کہا چلے میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں ون بے ون کر کے میں ساری چیزیں لاکھے رکھتی ہوں یہاں پہ ابراہیم کے گیفٹس وغیرہ پلیٹس وغیرہ یہ تو میں نے پہلے ہی لاکھے رکھ لیا تھا رات کو لیکن اب جو ہے نا میں نے کہا میں پراپر طریقے سے ٹیبل سیٹ کروں سب کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور بچے تو اتنا شور مچا رہے تھے نا صحیح جوائے کیا ہے ان لوگوں نے نا بچوں نے آج اور اتنا مزا آیا نا کیونکہ زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ ہوں گھر میں ایک فیملی بھی آئے تب بھی مزاتا ہے لیکن دو تین فیملیز ہوں گھر بھرا ہوا ہو شور ہو رہا ہو وہ مجھے بڑا پساند ہے تو آج بہت انجوائے کیا بچے تو وہ اتنی زور زور سے بتانی گانیں گا رہے تھے گیمز پلے کر رہے تھے اور ہم لوگ اپنے مزے میں لگے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہمارا ٹیبل سیٹ ابھی جو ہے وہ بار بی کیو کی چیزیں میں لاکھے رکھوں گی پہلے جو ہے نا سارا کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ آخری جو ہے وہ کہتے کیا کہتے ہیں آخری پور چل رہا تھا بار بی کیو کا یہ دیکھیں یہ چینہ چاٹ اور سموسے اور یہ دہیں بھڑے یہاں پہ سینڈوی چیز رکھ دیئے تھے یہ ایمی کی چٹنی اور یہ دیکھیں ایک دہیں کی چٹنی بنائی تھی ہے یہ گرین چٹنی اور یہ ہے میرے شہزادے کا کیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سات سال کا ہو گیا اور ایٹھ میں سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ کھیر ہو گیا رکھ دی تھی اور یہ بیلونز کبھی اوپر ہو رہے ہیں کبھی نیچے ہو رہے ہیں یہ ہے جی ابھی تک ٹیبل کی لک اور بار بی کیوں دیکھیں کہاں تک پہنچائے آپ مس ہو گئے ہیں اپنے حصہ تو آپ کو ڈالنا پڑے گا اپنا باقی اب آپ نے ساکھیں بنانی ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ ایکسپرٹ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہے ایکسپرٹ بھائی کچھ ہی نا خواری ہوسا کوئی کچھ پکے کوئی جاؤ یہ جنہوں نے کباب بنایا ہے نا یہ ان کی گلتی ہوگی یہ اگر کچھ کھائیں گے تو آپ ان سے رجوع ہوگا نہیں نہیں یہ آپ سے رجوع ہوگا ہم کھانے والے انسان ہم نے انو ٹاک دو ہے تھی ختم ہوگا بھائی ٹیسٹ کرو 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 ڈیسٹ کرو بھائی ٹیسٹ سے ہٹ حقوں ڈیسٹ کرو بھائی ٹیسٹہ ڈیسٹ ken چھلیاں بھی بار بیکیو کیا تھیں سارا کچھ ماشاءاللہ سے رڈی ہو گیا تھا یہ ہمارے بھائی مرزا ساہر یہ ہے ٹیبل کی فائنل بچیاں بھی ساری ماشاءاللہ سے آکے بیٹھ گئی تھی اور لڑکے اوپر تھے ان کو بھی ہم نے آواز دی کہ آجاؤ سارے اب کٹ کٹ ہیں ٹھیک ہوں گوww ٹھیک ہوں گا ٹھیک ہوں گا ٹھیک سارا کچھ پا کے دو بھائی لوں جو چھوٹی چھوٹی ہے ہمیں 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 بھائی آؤ ہاں ہاں ڈالو ڈالو ہم دکھیں کہ یہ چٹنی چٹنی بھی رہا ہاں ہاں چٹنی بھائی 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 یہ بہت مزے کمان ہے یہ بھی لے چکن بھائی بہت مزے ایک دو اپا تیسٹ کریں بھائی مزہ آنا چھوٹی ہے ہماری بھائی چٹنی خ 네 چل تم دکھارا پہ چھوٹی ہے حب بھائی OC ایم لی بھائی بھائی کہتے آپ دقا لی بچوں صانوچ آپ کی پلیٹ وہ چھوٹی ولی پلیٹ موچکن مو مزیک ہے اسٹیو اسٹیو میں لے لوں گا اسٹیو پہلے اسٹیو پہلے کھا اکھو لے پاپ کرو پاپ ایتا دیلو دیلو ایچی چھو کچھ میں نے اس طرح رینڈم کریپس بنائی سب کھارا بیفور بیفور ویڈیو پریپریشنز کی جو نیچرل کریپس ہوتے ہیں وہ دیکھتے میں بڑا مزا ہے کیسے باتیں کی کیا کھایا آج اسی طرح نیچرل کریپس وہ میں کروں گی ڈالوں گی ویڈیوز میں ٹھیک ہے چٹنی گرین چٹنی لے لو ڈال بابی یہ گی لائچ پکڑا ہم نے اس کو دے دوں گا آج اس کو یہ ایک پاپڑی بھی ہے یہ ڈال لے گا یہ بابا 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 سینڈوچ نہیں لیا نہیں لینا دیکھیں جی میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں چامپ جو ہے وہ کتنی اچھے سے گلی ہوئی تھی حالانکہ ہم نے اس کو پہلے بائل نہیں کیا تھا یہ بار بی کیونکہ ہی بنی تھی ساری بہت اچھے سے اس کا نا مسالہ بھی لگاوا تھا اور یہ گل بڑی مزے کی گئی تھی سیخ کباب بھی بڑی اچھے بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں سوف بھی تھے اور لچک والے بھی تھے اور مسالہ بڑا اچھی سے بناوا تھا اور جو ہمارا چکن تھا وہ تو بہت ہی مزے کا بناوا تھا اسٹین تھا اور وہ بھی سب نے بہت سان کیا یہ دیکھیں ایسے ملائی کی طرح ٹوٹ رہا تھا ملائی کی طرح ٹوٹ رہا ہے ہاں بہترین اسٹے ہیں وہ گھر میں میں ساکتے ہیں ایسے پر چلی تشکیلتا ہے اس پر چلی ایشفیل پر انجی سبان کین میں باتوں کہ وہاں پہ جاتے ہیں گانیے کب ہو ساکتے ہیں یہ کہاں کھا دیا وہاں پہ دو پلجز تے ایک مانچہ چکر ایک مانچہ چک نہیں کرنا ہے وہاں پہا کرنا ہے وہاں کھا دیا یہ پہنے کچھ ہوگا ہم لوگ کو ایک گھنٹا سامتے ہیں ہم بہترین ہے ہمارا گائز یہ دیکھیں بلبتل میں ہے نہیں نہیں لال پری کے لیے دوسری ہمارا کہ یہ گندی ہی یہ نیچرلہ کھانا وغیرہ بھی ہم نے کھا لیا تھا اور برطن جو ہے نا وہ بڑی لڑائی ہو رہی تھی کس نے برطن دھونے لیکن پھر ہم نے کچھ پلیٹس وغیرہ چمچ وغیرہ ہم نے ڈش فاشر میں رکھ دیئے تھے اور باقی ہم نے کہا تھا بعد میں دولیں گے تو یہاں پہ میں دے رہی تھی کیک بچوں کو اب میٹھے کی باری آئی تھی اور کیک جو ہے نا وہ تھوڑا میلٹ بھی ہو رہا تھا تو ہم نے کہا چلیں دیکھیں نا پھر اس کو واپس فریج میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے گا کیک تھا کیک باکس کا کیک تو ہوتا ہی مزے گا تو یہ دیکھیں ساری پلیٹس ہم نے اس طرح رکھ دی تھی اور بچوں کو دے رہے تھے اور پھر ہم نے کھیر بھی نکالی کھیر یہ دیکھیں جی کھیر کی لک میں آپ کو دکھاؤں کھیر بہت پسند آئی تھی سب کو اس کو بھی ہم نے جس نے کھیر اور میں نے کیا کیا میں نے ایک چاہی پہ تھوڑا سا کیک ڈالا اور ایک چاہیڈ پہ کھی وہ پہ میری گرمیاں والی بڑا مزا آیا اس طرح کھانے کا ہم سارے بڑے جو ہے نا وہ یہاں ایک کمرے پہ بیٹھے تھے یہ دیکھیں دپ شپ لگائی مرد حضرات وہ بیٹھ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس سائی پہ بیٹھے ہوئے تھے بہت مزا کیا اور بچے سارے جو ہے نا وہ گرلز فرسٹ شٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بوائز جو ہے بکر پہ بڑا انجائے کیا یہ دیکھیں جی گپ شپ لگائی ابھی یہ دیکھیں باہر جو ہے نا وہ ویسی سارا سامان پڑھا پڑھا تھا اس کو ہم نے کہا چلیں بعد میں اٹھا لیں گے یہ کسی ترسی ہے یہ کسی ترسی ہے یہ رافی کی ترسی ہے رافی 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 ترسی ہے ترسی ہے رافی ترسی ہے پہوی ترسی ہے پہوی ترسی ہے Mohر نیک Ishael کہ достan binary پہوی ترسی ہے پاک پاک پہل مائک ہے 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 آپ شکریہ شکریہ وہ ہم 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 یہ ہم ہم یہ کیوں لائے شکریہ 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 زبراہ یہاں یہاں اس لیے اس لیے مجھے پہنگ کی بردے تھی اور ہماری میری جینی میری سری بھی تھی تو بھابی ہمارے لیے دیکھیں گیفٹس لے کے آئیں تھی ایک ایڈیسکو بال تھی اور ساتھ میں کپ تھے اور کہوہ سیٹ تھا بہت ہمزہ بڑا اور یہ ابراہیم دیکھیں کتنا شوق تھا نائی کی ٹراؤزر شیٹ تھا اس نے فورل سے اپنے اوہ سوٹ نکالا اتارا اور یہ پہن لیا آنٹی کو دینا علیشبہ علیشبہ کو پکڑا دو یہ ابراہیم بھی طرف سے آپی آپی کے لیے سب کے لیے آپی کا گفٹ ہم نے جو پیک کیے تھے نا دینے کے لیے یہ ویلکرم بھائی یہ بھی نائیس ہے دونوں کا نائیس ہے ایمان باہر آپ فرنگز کو اللہ حافظ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ پی مزا آیا ایک فیملی جو ہیں وہ ہماری جا رہی تو میں ان کو ذرا سی آپ کرنے آئی تھی باہر تک خیر خیر یہ سے جائیں یہیں پہ رہتے ہیں نوٹنگل میں دور نہیں رہتے دو دو شلی انٹی کو بھائی آپ کے آپ کے لیے میں نے کیا کیا آئی سے دوسرا نہیں کر میری شون شون جو نوزی کی ہو رہی تھی نا اس کو اگنور کر دیجئے گا طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور اگر آپ کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز 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 میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ دوسرا